السلام علیکم ویئرز کیسے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویئرز آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے پیئر اکاؤنٹ سے پیسے کمائے جاتے ہیں اور کس طرح سے پیئر اکاؤنٹ کو یوز کیا جاتا ہے آج میں آپ کو یہ دو چیزیں بتانے جا رہا ہوں اچھا ویئرز سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ پیئر اکاؤنٹ میں یہ سامنے سکرین کے اوپر کیا ہے دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ویلٹس ہیں پہلا ہے یو ایس ڈی ڈالر ہے اگر آپ نے یہاں سے ویڈرہ کرنا ہے تو آپ نے سمپل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے ویڈرہ آپ نے ویڈرہ پر کلک کر لینے اگر آپ نے یہاں پر ڈیپوزٹ کروانے ہیں ڈالر تو آپ ڈیپوزٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد وہ آپشن مانگے گا آپ نے کہاں سے یہاں ڈیپوزٹ کرنے ہیں تو آپ نے اس پر کلک کرنے ہیں اور ڈیپوزٹ کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا اس سے اگلے ہے ربز رشن کرنسی تو یہاں پر آ جاتا ہے کہ ربز ویڈراغ کرنے ہیں تو کیسے کرنے ہیں ربز ڈیپوزٹ کرنے ہیں تو وہ یہاں پر کیسے ڈیپوزٹ کرنے ہیں اچھا اب آتے ہیں یہاں سے ہم نے کہیں پر ٹرانسور کرنے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اچھا یہ لیفٹ سائٹ پر آپ کو جو آئیکن نظر آ رہے ہیں اس میں سب سے لاسٹ سب سے لاسٹ سیٹنگ ہے سیٹنگ سے اوپر جو آپشن ہے اس کے اوپر ہم نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں جس کے اوپر آپ کو نظر آیا ہے میں نے کلک کیا ہے یہ دیکھے یہاں پر ویورز آپ کو میری ٹرانسیکشن ہسٹری نظر آ رہی ہے یہ میری ٹرانسیکشن ہسٹری ہے جی میں نے جو ارننگ کی ہے ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے 3 ربلز یہ 50 ربل میں نے یہاں پر ڈیپوزٹ کی ہیں ایک اور پلیٹ فارم سے ارن کر کے یا یہاں سے میں نے کسی اکاؤنڈ میں ڈپوزٹ کیے یہ دیکھیں اچھا ویورز ربلز کیسے ارن کیے جاتے ہیں کہاں سے آپ لوگ ارن کر سکتے ہیں ویورز یہ بھی آپ کو میں ایسی ایسی ٹرکس بتاؤں گا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے جسٹ اکاؤنڈ بنانا ہے اکاؤنڈ بنا کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے جسٹ ڈیلی ایک دفعہ لاغن ہونے اور یہاں سے کلیٹ کرنا ہے دیکھو اتنے آسان طریقے سے تو کہیں سے بھی ارننگ نہیں ہے جتنا میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میں نے ڈسکرپشن میں اپنا ویٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اب ٹرائی کے طور پر میرے ویٹس ایپ نمبر کے اوپر ویسی کونٹیکٹ کر کے دیکھئے کیا میں ریپلائی دیتا ہوں نہیں دیتا دیکھئے میں آپ کو کس طرح سے گائیڈ کروں گا اچھا تو ویورز یہاں پر یہ میں نے آپ کو اپنی ٹرانزیکشن ہسٹری ساری دکھا دی اب یہ ایرو کا نشان ہے اس پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم لوگوں نے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن مانی ہے یہ جہاں پر اکاؤنٹ نظر آ رہے پی یہاں پر آپ نے جس بھی پیر کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے ہے وہ آپ نے اکاؤنٹ نمبر دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اکاؤنٹ نمبر دینا ہے نیچے آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے اور یہاں پر جہاں یو ایس ڈی لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنے ہیں جو جس بھی کرنسی کو آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں آپ نے ربلز کو ٹرانسفر کرنے ہیں آپ نے ڈالرز کو ٹرانسفر کرنے ہیں آپ نے بٹ کوائنز کو کرنے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کلک کریں گے تو ایک کلک کی دوری پر ٹرانسفر ہو جائیں گے اچھا ویورز یہاں پر ایکسچینج بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں نیچے جو ایک ایکسچینج کا ایسے دائرہ سا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں سیکنڈ لاس پر جو ہے یہ من جس پر کلک کیا ہے اچھا ویورز آپ کے پاس یہاں پر اگر ڈالرز میں ہیں آپ اسے ربلز میں کرنا چاہتے ہیں ربلز میں ہیں آپ بغیر ایک روپیہ خرچ کی ہوئے یہاں پر آپ کی کرنسی ایکسچینج ہو جائے گی ایک روپیہ آپ کا نہیں لگے گا اور آپ کی کرنسی ایکسچینج ہو جائے گی آپ نے جسٹ اوپر سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس ڈالرز ہیں آپ کے پاس کیا چیز ہیں مینز کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کے پاس اگر یہ دیکھیں تری نائٹی سیونڈ ربلز ہیں اس کو ہم یو ایس ڈی میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اسے یو ایس ڈی میں کلک کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کتنے ہمارے ہم لکھ دیتے ہیں جی ہم تین ربلز جو ہیں اسے کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں تین ربلز ہیں تو اس کی آگے یہاں پر آگے ہے 0.05 جو ہے آپ لوگ کو ڈالر کریڈٹ ہو جائے گا وہاں پر ہمارے ویلٹ میں ڈالرز ٹرانسفر ہو جائیں گے جسٹ اپنے ایکسچینج بھی کلک کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد جو میں آگے آپ کو بتانے جاتا ہوں یہاں پر ہم لوگ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے کس طرح ہم نے ٹریڈنگ کرنی ہے یہاں پر یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر ہم نے بس بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ اس بار ربلز کی کیا کیا ریڈ چال رہا ہے ہم نے ربل کے ایک ریڈ کے اوپر جو ہم نے کنٹینیویسی دیکھنی ہے کہ کرنسی اوپر جا رہی ہے تو ہم نے اس کو بائے کر لینا ہے بائے کر لینا ہے اور ہم نے اوپر ایک بٹ لگا دینی ہے کہ ہماری اتنی کرنسی جب ہو تو ہم نے سیل کرنی ہے تو جیسے ہی وہاں پر پہنچے گی تو آٹومیٹیکلی آپ کا ربل وہاں سیل ہو جائے گا اسی طرح کوئی کرنسی ڈاؤن جا رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے اس کو وہاں پر بائے کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی وہ نیچے جائے گی جتنا تھوڑا سا پرافٹ آئے گا تو آپ نے اس کو وہاں پر فوراں سیل کر کے اپنا پرافٹ بائے نکال لینا ہے یہاں پر آپ لوگ سیل اور پرچیز کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں ساری کرنسیز کر سکتے ہیں بیٹ کوئنز کر سکتے ہیں لائٹ کوئن کر سکتے ہیں آپ ڈوجی کوئن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر مطلب ٹی آر ایکس کر سکتے ہیں ڈالر کر سکتے ہیں ربلز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس کرنسی ہے آپ یہاں پر اس کو ٹریڈنگ کر کے ارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ یہ میں نے آپ کو ایک بیسک سا انٹروڈکشن کروایا ہے آپ اگر پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں اگر آپ جیز کیش ایزی پیسہ میں لینا چاہتے ہیں پیئر اکاؤنٹ سے تو ویرز آپ نے پیئر اکاؤنٹ میں سے آپ نے ویڈڈرہ کرنا ہے سیدھا بکس مل میں یا آپ نے کرنا ہے کیش مال میں ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے وہ میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھ کہ آپ نے بکس مل جو ہے بکس مل کا جو وہاں پر آپ نے ٹرانسور کرنے اور بکس مل سے آپ نے جیز کیش میں ٹرانسور کر لینے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کوئی بھی کوئیسٹن ہوتا ہے آپ یہاں پر کومیٹ سیکشن میں جائیں وہاں پر کوئیسٹن کریں کوئیسٹن کر کے کونٹیکٹ کر سکتے کال کر کے میں نے ہر ویڈیو کی کومیٹ سیکشن میں کومیٹ کر میں جہاں پر بھی آپ لوگ میرے ساتھ کونٹیکٹ کریں گے میں آپ کو جتنا مجھے بتاؤ گا میں آپ کو وہ بتاؤں گا اگر کچھ مجھے مجھے نہ پتا ہوا تو میں کہیں سے ریسرچ کر کے میں اس کے بارے میں اچھی انفارمیشن گین کر کے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کنوے کر سکوں گا تھینکیو ویئرز اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ